موسیقی میں ڈاکٹر مہدی احسن جنرلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ پر بات چیت ہو رہی ہے ہم اس سے پہلے ریڈیو پہ بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم اخبارات کی تاریخ ڈسکس کر چکے ہیں ریڈیو پہ ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے کہ ریڈیو بروڈکاسٹنگ کے ذریعے سے ملک میں ترقی کے لیے اور تعمیر کے لیے اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کام لیا جا سکتا ہے اور کیا کام ریڈیو آج تک کرتا رہا ہے اس کو کیا ایڈوارٹیجز حاصل ہیں پرنٹ کے مقابلے میں اور کیا ڈس ایڈوارٹیجز ہیں ٹیلیویجن، فلم یا پرنٹ کے مقابلے میں اس سلسلے میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ریڈیو پاکستان یا پاکستان بروڈکاسٹنگ میں کتنے شعبیں ہیں اور وہ اپنے کام کس طرح کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ریڈیو کی ابتداء بطور تفریق کے ذریعے کے ہوئی تھی اور زیادہ تر اس کو لوگ گانے سننے کے لیے ڈرامے سننے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کے بعد جب پاکستان میں مختلف کھیل مقبول ہوئے ہاکی کا کھیل بہت مقبول ہوا کرکٹ بہت مقبول ہوا تو اس کی لائیو کمنٹریز بہت مقبول ہوئیں ریڈیو پہ اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں کھیلوں کی کمنٹریز ریڈیو سے سننی شروع کی ٹیلی ویژن آنے سے پہلے ریڈیو کا ڈراما بھی بہت مقبول تھا اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے کیونکہ فلم دیکھنے کے لیے تو پکچر ہاؤس جانا پڑتا ہے جبکہ گھر میں تفریح حاصل کرنے کے لیے ریڈیو ایک بہت موسر اور آسان ذریعہ تھا تو اس حوالے سے اگر آپ ریڈیو کے مختلف شعبوں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سی شعبیں ہیں تو ایک تو بہت اہم شعبہ ریڈیو پاکستان میں خبروں کا ہے جس کا چارج ایک ڈائریکٹر جنرل نیوز کے پاس ہوتا ہے وہ نیوز کی پالیسی دیکھتا ہے اور مختلف سٹیشنز سے لوکل خبروں کے علاوہ جو نیشنل بولیٹن ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں ان کی پالیسی تیہ کرنا بولیٹن تیار کروانا اور ان کو براڈکاسٹ کرنا یہ نیوز کے شعبے کے ذمہ ہے جو ریڈیو کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اس کے بعد ایک شعبہ ہے کرنٹ افیرز کا کہ جس کے ذمہ جو اہم قومی ہیں اور بہن الاقوامی ایشوز ہوتے ہیں کوئی واقعات ہوتے ہیں ان پہ مختلف شعبوں کے ماہرین کو بلا کے ان کا تجزیہ کرانا اور اس پہ تفسرہ کرانا یہ اس شعبے کا کام ہے اس میں وہ انفرادی ماہرین کو بھی بلا کے تجزیہ کراتی ہیں اور اکثر اوقات وہ تفسرہ کرانے کے لیے باقاعدہ پینل ڈسکشن جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے ماہرین کو بلا لیتے ہیں جن کے خیالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس طرح ایک ڈیبیٹ کا اور ڈسکشن کا محل پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی اپینین اہم واقعات پہ بنانے کا ایک موقع ملتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس طرح نیوز کے شعبے کے لیے ریڈیو کے ریپورٹرز مختلف اہم مقامات پہ تائینات ہوتی ہیں وہ خبریں اپنے نیوز روم میں لاتے ہیں وہاں اس کی باقاعدہ سب ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور سب ایڈیٹنگ کے بعد ان کو بلٹن کی شکل دے کے نشر کیا جاتا ہے سنٹرل بلٹن کے لیے تمام خبریں اسلام آباد بھیجی جاتی ہیں مختلف سٹیشنز جو ہیں چوبیس میں نے بتایا آپ کو چوبیس ریڈیو سٹیشن ہیں وہاں کے نیوز روم اہم خبروں کو سنٹرل نیوز روم میں بھیجتے ہیں اور اگر نیوز ایڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس خبر کو سنٹرل نیوز بلٹن میں آنا چاہیے تو وہ اس خبر کو اس حوالے سے اس شہر کے حوالے سے نشر کرنے کے لیے شامل کر لیتی ہیں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں بعض واقعات ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں مثلا بعض کونفرنسز ہیں بعض سیمینارز ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد ان کو اسی شکل میں سنا دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ تأثر قائم ہوتا ہے کہ سننے والا خود اس سیمینار میں یا اس ڈسکشن میں جو ان کو سنائی جا رہی ہے وہاں موجود تھا اور اس نے اس کو اسی طرح حاصل کیا جس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ حاصل کرتے ہیں ایک محکمہ تفریق حوالے سے ڈرامے کے لیے ہے شعبہ اس کا پروڈیوسر ریڈیو ڈرامے پروڈیوس کرتا ہے ریڈیو ڈراما ٹیلیو ڈرامے سے یا فلم سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ ریڈیو پر تمام کام صرف آواز کے ذریعے سے ہوتا ہے ابلاغ میں یا کمیونکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ پیرلل میسیجز ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا اخبار کے حوالے سے کہ پیرلل میسیج ہم اسے کہتے ہیں کمیونکیشن میں جو اہم اور مین میسیج کو موثر بنانے کے لیے جو سائیڈ میسیجز ہوتے ہیں ان کو ہم پیرلل میسیجز کہتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ مین میسیج کو زیادہ موثر طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں مثلا اخبار میں تصویر چھپتی ہے سکیچ چھپتا ہے نقشہ چھپتا ہے یہ پیرلل میسیجز ہیں اخبار میں ٹائپ فیزز مختلف استعمال کیا جاتے ہیں کوئی ٹائپ نمائیہ ہوتا ہے کوئی ٹائپ باریک ہوتا ہے کچھ چیزیں اٹیلکس میں دوسرے ہینڈ رائٹنگ میں دی جاتی ہیں رنگین پرنٹنگ کا بھی آج کل زمانہ ہے رنگ استعمال کر کے بھی پیرلل میسیج دیے جاتی ہیں فلم میں اور ٹیلیویجن میں پیرلل میسیجز بہت آسان ہیں پرفارمر کے ایکسپریشن سے اس کے ایکشن سے اس کے اشاروں سے کسی بھی پیرلل میسیج کو زیادہ محصر بنایا جا سکتا ہے ریڈیو کے پرفارمر کے پاس یہ تمام گنجائش نہیں اس کو یہ تمام کام جو ہیں کسی جگہ سٹریس دینا ہے کسی چیز کو زیادہ اہم بنا کے پیش کرنا ہے یہ تمام باتیں ریڈیو کا پرفارمر صرف آواز کے ذریعے سے کر سکتا ہے جو خاصہ مشکل کام ہے لہذا اس کے لیے ایک طویل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وائس آرٹسٹ اچھے پیدا کیے جائیں ان کی تربیت کی جائے جو آواز کے اتار چڑھاؤ سے اور اپنے لہجے کو تبدیل کر کے اپنے پیلام کی نویت کو تبدیل کر سکیں یہ بات صرف جامے تک محدود نہیں ہے یہ بات خبروں کے لیے بھی بہت اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ خبروں کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ایتھکس آف جنرلزم ہیں اخلاقیات ہیں خبروں کی ان میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ریپورٹر کی اپنی پسند ناپسند خبر میں شامل نہ ہو اس کو ہم انگریزی زبان میں اوبجیکٹیوٹی کہتی ہیں کہ ریپورٹر کو اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو خبر میں کہ جس سے اس کے جانبدار ہونے کا شبہ پیدا ہو لکھنے والے کی یہی بات ریڈیو کی خبر میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے ایک تو خبر لکھنے والا اوبجیکٹیو لکھے خبر وہ تو جس نے بلٹن تیار کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر تحریر کرتے وقت اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ کرے جس سے جانبداری کا شبہ پیدا ہو لیکن جب خبر پڑھنے والے کے فرائض آتے ہیں نیوز ریڈر جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے کہ خبر پڑھتے وقت وہ کسی ایسی جگہ پہ اپنی آواز کو استعمال کر کے خبر کے جو تھیم ہے جو اس کا انداز ہے وہ اس تھیم کو تبدیل کر سکتا ہے بعض جگہ لہجہ تنزیہ ہو سکتا ہے بعض جگہ لہجہ سوالیہ ہو سکتا ہے بعض جگہ لہجہ مزائیہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں لہجہ تبدیل کر کے پیدا کی جا سکتی ہیں اور اس تبدیلی سے خبر کا جو تاثر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے خبر کے الفاظ اپنی جگہ لیکن خبر پڑھنے والے کا لہجہ جو ہے وہ خبر کو نیوٹرل یا باعث بنا سکتا ہے اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سلانٹ دیتے ہیں لوگ خبروں کو تو وہ اپنے لہجے سے خبر کا جو تاثر ہے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیتے ہیں جہاں تک خبروں کی تیاری کا تعلق ہے اس میں ریڈیو کو ایک مشکل درپیش ہوتی ہے ریڈیو کے نیوز بولٹن میں اتری تفصیل نہیں دی جا سکتی خبروں کی جتنی تفصیل اخبار دے سکتا ہے اخبار خبر دیتے وقت بیک گراؤن بھی بتاتا ہے اخبار خبر دیتے وقت اس کے آنے والے وقت کے بارے میں پیش گوئی بھی کر سکتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تمام چیزیں اخبار میں تو پوسیبل ہیں اس کے پاس جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے لیکن خبروں کا بولیٹن جو پندرہ منٹ کا یا دس منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے ریڈیو کے نیوز ریڈر کی کہ وہ زیادہ زیادہ خبریں لوگوں تک پہنچا سکیں ایک مسئلہ اور درپیش ہوتا ہے ریڈیو کی براڈ کاسٹ میں ٹیلی ویجوال آپ کے سامنے ہوتا ہے اخبار پڑھتے وقت پڑھنے والا اپنی رفتار کو خود متعین کرتا ہے کہ اسے کس رفتار سے پڑھنا ہے اخبار کو اس کو ہم انگریزی میں کمیونیکیشن کے حوالے سے سمجھنے میں کتنا وقت درکار ہے کسی کو اور کتنا وقت لیتا ہے کوئی پیغام ریسیف کرنے کے لیے ٹیلی ویجن پہ اور اخبار میں سپیڈ آف کمپریہنشن خود ویور اور جو ریڈر ہے وہ بتائین کر سکتا ہے کیونکہ تصویر ہے ٹیلی ویجن میں اس لئے آپ کو سمجھ دے میں آسان ہی ہو جاتی ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے تصویر کی شکل میں پیش کیا رہا ہے خبروں میں تو آپ نے اسے دیکھ لیا جیسے آپ وہاں موجود تھے اخبار پڑھتے وقت آپ کی سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آئی تو آپ نے اس کو دوبارہ پڑھ لیا سہبارہ پڑھ لیا بار بار پڑھ پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں بات آگئی لیکن ریڈیو پہ سپیڈ آف کمپریہنشن اس کنٹرول بائی دی پرفارمر نیوز ریڈر کی رفتار کا اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتی تو آپ سمجھ نہیں ہی پائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بعض لوگ تیز گفتبو سمجھ لیتے ہیں اگر رفتار تیز ہو بولنے والے کی بعض لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ان کو سپیڈ آف کمپریہنشن ان کی کم ہے ان کو زیدہ وقت درکار ہے سننے کے لیے اور ان کے لیے سلو بولنا ضروری ہے بولنے والے کا تو یہ ڈس اڈوانٹیج ہونے کی وجہ سے ریڈیو کی خبر لکھتے وقت اس کا بلٹن تیار کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک تو زبان جتنی سادہ ہوگی اتنی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئے گی دوسرے فقریں چھوٹے ہونے چاہیے کرسپ ہونے چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے بات تاکہ آسانی سے سمجھ میں آجائے سننے والے کی اور اس کو زیادہ اپنی امیجنیشن کو سٹریچ نہ کرنا پڑے بہت زیادہ کیونکہ اس کے پاس ویجول نہیں ہے یا اس کے سامنے لکھا ہوا میسیج موجود نہیں ہے جس کو بار بار پڑ سکتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ ریڈیو بہت زیادہ اہم خبروں ہی کو صرف براڈ کاسٹ کر سکتا ہے اخبار میں آٹھ صفحے ہوتے ہیں دس صفحے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں بعض اوقات چالس چالس صفحے بھی ہوتے ہیں اخبار ہوتی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں ریڈیو کے پاس دس منٹ یا پندرہ منٹ یا بیس منٹ کا بلیٹن ہے تو اس میں صرف وہ قومی اہمیت کی خبریں ہی دیں گے مقامی نوعیت کی خبروں کے لیے وہ صرف اس بلیٹن کا انتظار کریں گے جو مقامی خبروں کا بلیٹن ہوتا ہے اس میں صرف مقامی نوعیت کی خبریں دی جائیں گی نیشنل بلیٹن میں عام طور پہ وہ خبریں ہوتی ہیں جن کی اہمیت قومی سطح پہ ہے یا بین الاقوامی سطح پہ یہ نیوز اور کرنٹ افیرز کے شعبے کی بات ہے ایک شعبہ بین الاقوامی نشریات کا ریڈیو پاکستان میں موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف اہم زبانوں میں باہر کے ملکوں کی زبانوں میں جو بہت زیادہ اہم ایشوز ہیں اور اس پہ جو پاکستان کے موقف ہیں جو سٹینڈ پوائنٹ ہیں پاکستان کے وہ بین الاقوامی رائع اعمہ تک پہنچانے کے لیے یا بین الاقوامی رائع اعمہ ہموار کرنے کے لیے اپنے موقف کے حق میں وہ ان براڈ کاسٹ کا انتظام کرتے ہیں اور وہ براڈ کاسٹ انٹرنیشنل لیول پہ کیونکہ سنی جاتی ہیں اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان براڈ کاسٹ کو انٹرنیشنل میار کے مطابق بنایا جائے زبان کے حوالے سے بھی اور اس کے میٹر کے حوالے سے بھی جو میٹر اس میں پیش کیا جا رہا ہے یا ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ اس میار کا ہونا چاہیے جو بین الاقوامی رائعامہ کو متاثر کر سکے اور وہ اس کے بعد اپنا کوئی امیج بنا سکے پاکستان کی پولیسی کے بارے میں یا پاکستان کے سٹینڈ پوائنٹ کے بارے میں یہی شعبہ جو ہے وہ سائیکلوجیکل وارفیر کا یا متنازع مسائل پہ پاکستان کا پوائنٹ آف یو بیرونی دنیا تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کے علاوہ جو کلام اس کے ذمہ ہے بہت اہم کام وہ پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کے لیے ایسی برادکاسٹ تیار کرنا ہے جو پبلک لیشنز کا کام بھی کریں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہ آپ کسی بھی شخص کسی ادارے یا کسی فلوسفی کا امیج جب بیلڈ کرتے ہیں اس کا تاثر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں آڈینز کے ذہن میں اس کو ہم پبلک لیشنز کہتے ہیں اس میں دو لفظ ہیں پبلک اور ریلیشنز کہ پبلک سے کیا ریلیشنز چاہتے ہیں آپ کسی شخص کے کسی پروڈکٹ کے کسی فلوسفی کے کسی نظریہ کے تو پاکستان کا امیج ایک ترقی آفتہ جمہوری اور ایک امن پسند ملک کے طور پہ بیلڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل بروڈکاسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بروڈکاسٹ وہ ہیں جو باہر پاکستان کا امیج بناتی ہیں تو یہ کام سائیکلوجیکل وارفیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کو آپ پبلک لیشنز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ورڈز گیم بھی کہہ سکتے ہیں اسطلاع کوئی استعمال کریں مقصد اس کا یہ ہے پاکستان سے تعرف حاصل ہو باہر کے لوگوں کا ان کو پتا ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا کلچر کیا ہے وہ ان کی سوچ کیا ہے ان میں کیا خوبیاں ہیں کس انداز سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں جتنا بہتر کام کرے گا یہ محکمہ یہ شعبہ اتنا پاکستان کا امیج بہتر ہوگا یہ کام ایمبیسیز بھی کرتی ہیں ہماری اور کانسلیٹس بھی کرتے ہیں ان کے ذمہ بھی یہی کام ہے لیکن اس کی مدد کے لیے جو ذرائع ابلاغ کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اخبار میگزین ریڈیو براڈکاس ٹیلیویجن فلم ہر ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایمیج باہر کی دنیا میں بنیں اور باہر کی دنیا کے لوگ اس کو ایک بہتر امن پسند جمہوری روادار معاشرہ تسلیم کریں اور اس سے پاکستان کی ساکھ جب بہتر ہو تو اس سے ایکنومک ڈیولپمنٹ میں بھی مدد ملتی ہے اس سے فیلوسوفیکل فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے ایک جنرل تاثر جو ہے کسی ملک کے بارے میں وہ بہتر بدتا ہے تو اس سے کسی قوم کی ریپوٹیشن مجموعی طور پر بہتر ہو جاتی ہے یہ کام کرنے کے علاوہ سپورٹس کا ایک محکمہ ریڈیو پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کل مختلف سپورٹس کو کور کرنے کے لئے اخبارات میں بھی سپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں ٹیلیویجن سپیشل کام کرتا ہے اس کام کے لئے اس میں نہ صرف یہ کہ ماہرین رکھے ہوتے ہیں بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ تو ریڈیو ٹیلیویجن کا مقابلہ تو نہیں کر پاتا لیکن پاکستان ایسے معاشرے میں جہاں ٹیلیویجن کی سہولت بہت سے لوگوں کو محسر نہیں ہے وہاں ریڈیو کے ذریعے سے لوگ اپنے پسندیدہ کھیل کی کمنٹری سن کے اور اس کا آنکھوں دیکھا حال دیکھ کے وہ اس سے نہ صرف تفریح حاصل کرتے ہیں بلکہ لیٹسٹ نیوز بھی کسی کھیل کی پوزیشن کے بارے میں ان کو اس سے حاصل ہوتی ہے تو سپورٹس کا جو شعبہ ہے وہ کسی بھی کمنکیشن کے میڈیم میں آج کل میں اس میڈیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سپورٹس نے ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مقام حاصل کر لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں انٹرنیشنل چینلز جو ہیں ٹیلیویجن اور ریڈیو کے ان میں سپورٹس کے اسی طرح علیدہ چینل موجود ہیں جو سارے وقت سپورٹس کے خبریں اور سپورٹس کے مختلف میچز وغیرہ آپ کو مقابلے دکھاتے ہیں جس طرح اخبار میں سپورٹس کا سیکشن الگ ہوتا ہے یا جس طرح بعض سپورٹس میکزینز جو ہیں صرف سپورٹس کو کور کرتے ہیں اسی طرح وہ چینل جو ہیں وہ صرف سپورٹس کو کور کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان لوگوں میں جن کی دلچسپی بیس میڈیا تک صرف سپورٹس کی حد تک قائم ہوتی ہے یہاں میں ایک بات اور آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کسی میڈیم کا عوام میں مقبول ہونا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کبنیکیشن کے یہ تمام چینل کمرشل بیسز پہ چلتے ہیں ریڈیو پاکستان بھی کمرشل ہے سیونٹیز میں ریڈیو پاکستان کمرشل ہو گیا تھا یعنی اس پہ تجارتی پیغامات دیے جا سکتے ہیں اس پہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس پہ مختلف پروڈیوسرز اپنی ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں مختلف لوگ مختلف پروڈیو سپونسر کر کے اپنی شہرت کے لیے ریڈیو کو استعمال کرتے ہیں اور اس انداز سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو تجارت اور سنت کو اور اکنومک ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں میں آپ کو اگر امریکہ کی مثال دوں جہاں انیس سو چوبیس کے بعد سے ریڈیو کمرشل بنیادوں پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا اور تمام الیکشنز میں بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے مختلف کنڈیڈیٹس کانگریس کے اور سینٹ کے اور پریزیڈنشل کنڈیڈیٹ وہ اپنی کیمپینز ریڈیو کے ذریعے سے چلواتے ہیں اور اس طرح ریڈیو ایک کمرشل بنیادوں پہ کامیاب ادارہ بن گیا ہے امریکہ میں ویسے بھی کوئی ساڑھے آٹھ ہزار ریڈیو سٹیشنز ہیں اور وہ سب کمرشل ہیں اور پرائیویٹ ہیں ہمارے ہاں اتنے تو نہیں ہیں ابھی کچھ پرائیویٹ لائسنس ملے ہیں نیا طریقہ ہے ہمارے ہاں ایف ایم ریڈیو کے ستر لائسنس جاری ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً بیس چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقی نے ابھی کام شروع نہیں کیا تو یہ ساری چینلز جو ہیں اور خود ریڈیو ان کی کامیابی کے لیے ان کا کمرشل بنیادوں پہ کامیاب ہونا ضروری ہے ان کے پاس سپونسرز ہونے چاہیے جو پروگرام سپونسر کریں ان کو اشتہار ملنے چاہیے بغیر اشتہارات کے کامیاب نہیں ہوتے کمرشل بنیادوں پہ چینلز اور اشتہار اس کو زیدہ ملتے ہیں جو لوگوں میں چینل مقبول ہوتا ہے سٹیشن مقبول ہوتا ہے جو پروگرام زیدہ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس کو اشتہار زیدہ ملتے ہیں اشتہاری کمپنیوں کی طرف سے اور انڈیویجولز کی طرف سے انفرادی طور پر باقاعدہ طریقہ رائج ہے ریٹنگز کا مختلف سٹیشنز کے اور مختلف پروگرامز کے ہر ہفتے ریٹنگز جاری کی جاتی ہیں کہ کون سا پروگرام کتنا مقبول ہے کتنے پرسنٹ لوگ سننے والے اس پروگرام کو سنتے ہیں تو پھر ان ریٹنگز کو استعمال کر کے اشتہاری کمپنیاں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ایڈورٹائزرز کو یہ بتاتی ہیں کہ صاحب اس پروگرام کو اتنے پرسنٹ لوگ سنتے ہیں یہ پروگرام خاتین زیادہ سنتی ہیں یہ پروگرام بچوں میں زیادہ پاپلر ہے یہ پروگرام نوجوانوں میں پاپلر ہے تو ان کے حوالے سے جو اشتہار ہوتا ہے ان کی پسند کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اشتہارات پھر ان پروگرام کے دوران آتے ہیں تو اشتہارات کرنے کے لیے اور اشتہاری کمپنیوں سے ڈیل کرنے کے لیے بھی ریڈیو میں ایک الہدہ شعبہ قائم ہے ان شعبوں کے علاوہ ایک اہم شعبہ ریڈیو کا ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کہلاتا ہے جس میں وہ اہم شخصیات کے بیانات ان کی آوازیں ان کے انٹرویوز اور ان کی زندگی کے بارے میں جو حالات ہوتے ہیں ان کی زندگی کے ان کی ریکارڈنگز کو محفوظ رکھتے ہیں مثلا ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز میں پاکستان کے مختلف لیڈرز جو برسر اقتدار رہے مختلف اوقات میں ان کی وہ تقریریں محفوظ ہیں آرکائیوز میں لائبریری میں جو انہوں نے مختلف موقعوں پہ کی اور ریڈیو نے ان کی ریکارڈنگ کی قائد آزم کی تقریریں بھی موجود ہیں ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز میں موجود اور یہ کام کرنے کے لیے وہ بہت سے ایسے اہم لوگوں کی زندگی کے بارے میں پروگرام ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی اگر کوئی حادثہ اس شخصیت کے ساتھ پیش آ جائے گا یا وہ خدا رخواستہ دنیا سے جب بھی جائے گا ہر ایک کو جانا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ پھر ان کو فوری طور پہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ پروگرام پہلے سے تیار ہوتا ہے یہ پروگرام اس قسم کے بہت مشہور اور معروف شخصیتوں کے بارے میں وہ تیار کر کے رکھتے ہیں یہ کام بھی آرکائیوز کا اور ریڈیو کی لائبریری کا ہے کہ وہ یہ تیاری کر کے اور ریکارڈ اپنا اس کو اپڈیٹ رکھتے ہیں جس طرح پرنٹ کی لائبریری ہوتی ہے اسی طرح براڈکاسٹنگ کی لائبریری میں آڈیو کیسٹس یا آج کل سیڈی اس کا زمانہ ہے اس کی شکل میں آپ کو بہت سی معلومات پرانی اور نئی نحفوظ ملتی ہیں اور وہ باقاعدہ ایک لائبریری کے طور پہ کام کرتا ہے جہاں تک خبروں کا تعلق ہے خبروں کے علاوہ خبروں کا تفسرہ اور تفسرہ ایسے ملکوں کے اور ایسے لیڈروں کے بارے میں یا ایسے ایشوس کے بارے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو یا تو بہت زیادہ اہم ہوں ملک کے لیے یا تعلقات کسی ملک سے بہت اچھے ہوں بہت زیادہ دوستی ہو مثلا چین کے بارے میں پروگرام کرتے وقت یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ چین سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ دوستانہ ہیں اور بہت قابل اعتبار دوست ہے چین ہمارا تو اس کے بارے میں جب بھی پروگرام کیا جائے گا تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اس دوستی کی جھلک نمائیں ہونی چاہیے یا اگر کسی ملک سے تعلقات کشیدہ ہیں اس سے جن ایشیوز کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہیں ان ایشیوز کے بارے میں جو تفسرے ہیں یا جو کمنٹس ہیں ان میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کا اپنا پوائنٹ اف یو نہ صرف پاکستان کے لوگوں تک پہنچے بلکہ اس کے ذریعے سے اس کمنٹری کے ذریعے سے اور اس تفسرے کے ذریعے سے جو مخالف ملک ہے جو حریف ہے ہمارا اس کے عوام کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کام زمانہ جنگ میں تو ہوتا ہی ہے لیکن زمانہ امن میں بھی یہ کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے موقف کے حق میں اپنے مخالف آبادی کو کس طرح ہموار کیا جائے اور کس طرح ان کو متاثر کیا جائے اور ان کی اپینین کو اپنی مرضی کے مطابق کس طرح ڈھالا جائے یہ کام کرنے کے لیے ماہرین ایسے موضوعات تلاش کرتے ہیں اور پھر اس پہ بولنے کے لیے ایسی شخصیات کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جن کو یہ آتا ہے طریقہ معلوم ہے کہ کس طرح دوسرے کی رائے کو متاثر کر سکتے ہیں اور کن آرگومنٹس کے ساتھ سننے والا ان کے خیال کا قائل ہو جائے گا اور اس سے اتفاق کرنے لگے گا یہ تمام باتیں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے اور بین الاقوامی برادری میں اس کا امیج بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کمنیکیشن ایک اہم کردار ادا کرتی ہے خاص طور پہ موجودہ دور میں جب جس کو ہم کمنیکیشن ایکسپلوئین کا دور کہتی یہ دور ابلاغ عام کا دور ہے جس میں بے شمار ٹیلیویجن چینل لوگوں کے سامنے ہیں بے شمار پرنٹڈ میٹیریل دستیاب ہے ہزاروں لاکھوں کتابیں دکانوں میں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں ہم خریدتے ہیں پڑھتے ہیں بے شمار میگزینز آتے ہیں اخبارات آتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری سوچ پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس اثر کو زائل کر کے خود اپنے قومی سوچ کو اور اپنے انداز فکر کو عوام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے ورنہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے سنی ہوگی اور بہت دفعہ استعمال کی ہوگی جس کو کلچرل انویجن کہتے ہیں ثقافتی الغار آج ہر ملک دوسرے ملک کی ثقافتی الغار کا شکار ہے اور یہ یہ انویجن ذرا ابلاغ کے ذریعے سے میس میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے فلموں سے ہوتی ہے ٹیلیویجن پروگرام سے ہوتی ہے اخبارات سے میکزین سے کتابوں سے فکشن سے لٹریچر سے ہر چیز سے جس چیز سے بھی ہمیں میسج ملے گا اس میسیج سے ہمارا متاثر ہونا ضروری یہ تاثرات پوزیٹیو نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ تاثرات نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں ہم اچھی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں ذرا ابلاغ کے ذریعے سے دوسرے معاشروں کی اور ہمارے پہ منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں دوسرے معاشروں تو منفی اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے اپنے میڈیا کا اتنا ڈیولپ ہونا ضروری ہے اور اتنا پرکشش ہونا ضروری ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں سنیں یا پڑھیں اور اس اثر کو ضائل کریں جو دوسرے ملک کے یا دوسری تہذیب کے ذرائع ابلاغ نے ان کے ذہن پہ ڈالا ہے اگر یہ کام ہمارا اپنا میس میڈیا نہیں کر پائے گا تو ہمارا اپنا کلچر جو ہے وہ خطرے میں رہے گا اس کے بارے میں کلچر کے بارے میں یونیسکو کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ اپنے کسی لیکچر میں یونیسکو نے اخبارات اور خبروں کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی جس کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا تھا نیو انفرمیشن آرڈر فور دا ورلڈ ترقی آفتہ مغربی ملکوں نے اس مہم کو کامیاب نہیں ہونے دیا یا انہوں نے تعاون نہیں کیا یونیسکو سے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ترقی آفتہ ملکوں کے چار پانچ جو بڑے ملک ہیں ان کے ذرائع بلاغ کے پاس اتنے وسائل ہیں اور اتنی کامیابی سے وہ اپنے کلچر کو اور اپنے سیاسی موقف کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تمام دنیا کو جس طرح کا چاہتے ہیں ویسا بنا کے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو دنیا کہ دنیا دنیا چار بڑی نیوز ایجنسیز ہیں ایک فرانس کی ہے ایک برطانیہ کی ہے اور دو امریکہ کی ہیں یہ چار نیوز ایجنسیز دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں کو ساری دنیا کی خبریں دیتی ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کے اثر کا کہ یہ چار ایجنسیز روزانہ ساڑھے تین کروڑ الفاظ ان ملکوں کو مہیا کرتے ہیں تو ان ساڑھے تین کروڑ الفاظ کے ذریعے سے جو روز وہ مہیا کرتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا کسی بھی معاشرے کا جیسا تأثر چاہیں گے ویسا بنا دیں اگر کسی معاشرے کو دہشتگرد معاشرہ ثابت کرنا ہوگا وہ بہت آسانی سے کر دیں گے اگر کسی معاشرے کو مظلوم ثابت کرنا ہوگا وہ اس کو بہت آسانی سے مظلوم ثابت کر دیں گے جس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے باقی دنیا میں سنی جا سکتی ہیں ٹیلی ویجن کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے باقی دنیا تک پہنچنے کے لیے ٹی وی کے تھو اور اخبار اور میکزین کا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ لوگ سبسکرائب کریں یا آپ کا اخبار اور میکزین اتنا معروف ہو کہ لوگ اسے خریدیں باہر کے ملکوں میں جیسے ہم باہر کے بعض میکزین جو ہیں ان کو خریدتے ہیں اور بہت شوق سے پڑتے ہیں مگر پاکستان کا کوئی اخبار یا میکزین اتنے شوق سے باہر کے ملکوں میں نہیں پڑا جاتا نہ اتنی آسانی سے دستیاب ہے لہذا ان حالات میں ریڈیو ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کیونکہ ریڈیو تو جس کے پاس بھی ریڈیو ریسیور ہے وہ اس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سن لے گا اور اگر آپ کا پروگرام میں اتنا پرکشش ہے اتنا اٹریکٹیو ہے یا اتنا انفرمیٹیو محسوس ہو رہا ہے سننے والے کو کہ وہ اسے سننے پہ مجبور ہو گیا ہے تو پھر آپ بہت آسانی سے اس کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا یا اپنے کلچر کا اپنے فلسفے کا بہتر تعرف آپ ان سے کروا سکتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے میس میڈیا کو اپنے پروگرامز کو اس حوالے سے تیار کرنا ضروری ہے جس میں اس میں انٹرنیشنل آڈینس کی سوچ کو اور ان کے تاثر کو ذہن میں رکھ کے تیار کیے جائیں کہ ہم کس طرح ان کو متاثر کر سکتے ہیں یا کس طرح اپنے آپ کو دوسرے ملکوں کی کلچرل انویزن سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کو ایسی شکل میں پیش کر سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے عوام اس میں کشش محسوس کریں بلکہ دوسرے ملکوں کے عوام بھی اس پہ اٹریکٹ ہوں اور یہ محسوس کریں کہ ہاں ایک کوئی ایسی قوم ہے جس کا یہ کلچر ہے یہ کلچرل ٹریٹس ہیں یہ نومز ہیں یہ ویلیوز ہیں جو یقیناً بہت اچھی ویلیوز اور نومز ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے ویسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ کلچر اس قوم کا پریویل کر جاتا ہے جو قوم سیاسی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ہوتی ہے ایک زمانہ تھا آج سے سیکنڈ ورل ورل تک یہ کہہ لیجائے آس آری سے کہ جب ساری دنیا غیر ترقی آفتہ دنیا جسے کہا جاتا تھا وہ انگریز کی روایات کو اور انگریز کے کلچرل ٹریٹس کو اپنا کر خوش ہوتے تھے لباس بھی اسی طرح کا پہننا چاہتے تھے وہیں پہ تعلیم حاصل کرنا قابل فقر سمجھا جاتا تھا ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ انگلستان جا کے تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں کے تعلیم حاصل کیے ہوئے شخص کو سپیریر اور بہتر سمجھا جاتا تھا دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہوئے اور امریکہ کو کاپی کرنا اور امریکہ کو فالو کرنا شروع کیا لوگوں نے دوسری طرف قومنظم کا ایک کلچر تھا قومنظم کا ایک نظریہ تھا دنیا کے بہت سے ملکوں نے اور بہت سی قوموں نے اس کی طرف اٹیکٹ ہو کے اس کو فالو کرنا شروع کیا یہ چپکلش بھی جاری رہی اور اس میں بھی ذرائع ابلاغ نے بہت اہم کردار ادا کیا لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ غیر ترقی آفتہ معاشرے ہمیشہ طاقتور معاشروں کی کلچر انویزن کا شکار ہو جاتے یہ پروبلم ہمیں بھی درپیش ہے بڑی حد تک اور آپ اخبار پڑھتے ہیں یقینا پڑھتے ہوں گے ٹیلیویزن بھی دیکھتے ہیں ریڈیو بھی سنتے ہیں اور آپ اکثر یہ بات سنتے ہوں گے یہ پروبلم بیان کی جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روایات چھوڑ کے اور اپنی جو نورمز ہیں کلچر کی وہ چھوڑ کے اور دوسروں کی کلچرل نورمز اور روایات کو اپنا رہیں یہ دشواری صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ ہمارا میس میڈیا ہمارے اپنے کلچر کو ہماری اپنی تاریخ کو اور ہمارے اپنی روایات کو اس انداز سے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا جس انداز سے اسے پہنچانا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں یہ مسئلہ ریڈیو پاکستان کو بھی در پیش کہ لوگ کتنے لوگ ریڈیو اب سنتے ہیں اور اگر سنتے ہیں تو اس سے کیا تاثر قائم ہوتا ہے کیا اس کی کریڈیبلیٹی ہے خبروں کے حوالے سے اور تفسروں کے حوالے سے ہم کریڈیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تفریحی پروگراموں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اور دوسرے جو چینل دستیاب ہیں تفریحی ذرائع کے ان میں کس کو لوگ زیادہ سننا پسند کریں گے ریڈیو پاکستان سنیں گے یا کوئی دوسرا ریڈیو چینل اس کو ترجیح دیں گے اس کے لیے ریسرچ کی بھی ضرورت ہے ریڈیو پاکستان ریسرچ کرتا بھی ہے اپنے لیسنرز کے بارے میں اور اپنے پروگرامز کی ریٹنگ کے بارے میں کیا اس ریسرچ کے مطابق وہ اپنے پروگرامز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فیصلہ خود ریڈیو لیسنرز ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے ریڈیو پاکستان کے پروگرامز میں یا نہیں کی ہے لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ ریڈیو کی اہمیت ٹیلی ویجن فلم کمپیوٹر اخبار ان سب کے ترقی آفتہ شکلیں موجود ہونے کے باوجود ریڈیو کی اہمیت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان ایسے ایک کم ترقی آفتہ معاشرے میں اپنی جگہ موجود ہے بلکہ ترقی آفتہ معاشروں میں بھی ریڈیو کی اپنی اہمیت ان تمام ذرائع ابلاغ کے ہوتے ہوئے بھی کم نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کہ کہ مثلا امریکہ میں ہمارے یہاں ریڈیو سیٹس کی تعداد بہت کم ہے پر تھاؤزن پیپل یونیسکو کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر ہاؤس ہولڈ ہر گھر کے پاس دھائی ریڈیو سیٹس کی ایبریج ہے اس طرح کے لوگوں کے دفتروں میں بھی ریڈیو ہے ہر کار میں ریڈیو ہے اور گھروں میں بھی ریڈیو ہے تو اس طرح اگر ایبریج نکالی جائے تو ڈھائی ریڈیو سیٹس ہر ہاؤس ہولڈ کے حصے میں آتے ہیں اور ریڈیو سے جو معلومات انہیں دی جاتی ہیں اس کی موجودگی میں ریڈیو سننا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے مثلا جب ٹریفک کا رش ہوتا ہے جس کو رش آورز کہتے ہیں دفتر جانے کے وقت اور دفتر سے واپسی کے وقت تو ریڈیو پہ لوکل ریڈیو سٹیشن ہمیشہ بہت سے ریڈیو سٹیشن بہت سے چینلز ٹریفک کی صورتحال بتا رہے ہوتے ہیں اور ہر ڈرائیور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں اس کو کم ٹریفک ملے گا اسی طرح ہر گھنٹے کے بعد موسم کا حال بتایا جاتا ہے تا کہ آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کرتے وقت یا پلیننگ کرتے وقت ایکٹیوٹیز کی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ موسم کس طرح کا ہوگا رکاوٹ پڑے گی یا نہیں پڑے گی آپ انجوائے کر سکیں گے آپ اپنا کام مکمل طور پر کر پائیں گے موسم کی پیش نظر یا نہیں اس لیے موسم کی پیش گوئی بھی ہر کوئی بہت ریگولرلی سنتا ہے تو یہ تمام وہ کام ہیں جو ریڈیو باقی میس میڈیا کے مقابلے میں زیادہ افادیت کے ساتھ اور زیادہ کامیابی کے ساتھ پرفرم کرتا ہے ترقی آفتہ معاشروم میں اور بہت ریگولرلی لوگ ریڈیو اس کام کے لیے سنتے ہیں یہ تمام کام صرف ترقی آفتہ دنیا تک کیوں محدود ہوں ہمارا اپنا بروڈ کاسٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد اتنا ہی مقبول ہو سکتا ہے اور اس کی افادیت اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنی افادیت ترقی آفتہ ملکوں میں بروڈ کاسٹنگ کی ہے میس میڈیا اور کیا کرتا ہے کیا کر سکتا ہے اس پہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ سے مزید بات چیت کریں گے مجھے امید ہے کہ جتنی بات چیت ہم کرتے ہیں اب تک کرتے رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے ساری اور آپ اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اس پہ گور کر رہے ہیں گور کریں گے اور اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو بھی فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس اطلاع بہتر طریقے سے ہوں گی موسیقی